مانو کا سار ہے گروہ مہراج نے کہا یہ سیوہ کرنا اور سیوہ بننا سب کے نصیب میں قدابی نہیں ہوا کرتا یہ نشچے کر کے جانا سویم گروہ مہراج نے یاچنا کی پرارتنا کی اس ہری سے جو پاپوں کو ہرنے والا ہے مہراج نے ہری شبد یہاں پر اس کا استعمال کیا یہاں پر بھگوان رام نہیں کہا جو پاپوں کو ہرتا ہے ہے دیب ہے ہری ہاتھ جوڑ مانگو ہرے ہاتھ کون جوڑتا ہے جو ونمر ہوگا جو جھکا ہوا ہوگا جو کچھ پراب کرنا چاہتا ہوگا کونسی عوصہ میں ہر حال میں چاہتا ہو میں من میں اینٹھن نہیں ہے من میں ابھیمان نہیں ہے ہاتھ جوڑ دیئے مستق جھکا دیئے کی مانتر تک تجھے ست پت کی اور لے جائے گا تیرا ادھار ہو جائے گا گیان کی پرابطی کا پرم اپائے ہے ونمرتہ جگیا اور سیو گروہ مہرائی نے دیو عدی دیو سے پرابط نہ کی ہاتھ جوڑ مانگو ہرے ہی ہری میں ہاتھ جوڑ کر تیرے سے مان کرتا ہوں سیو کرپا پیار ونے نمرتہ دان دے دینا سب کچھ ہوا ہی پرمیشور میں آپ سے یاچنا کرتا ہوں میرے اندر ونے بھا ہو ونمرتہ ہو میرے اوپر آپ کرپا کرے انو گرہ کرے مجھے سیو دان کے روپ میں دے دے تیرے جن کے ہت لگے جو تیرے جن ہیں تیرے سیوک ہیں تیرا کاریا کر رہے ہیں جو تیرے میں رمن کر رہے ہیں تیرے میں رمے ہوئے ہیں تیرے جن کے ہت لگے تن میرا شریح ہاتھوں سے میں سیوہ کروں من اپنے من سے ان کی سیوہ کروں دھن اپنے دھن سے ان کی سیوہ کروں سب تھاٹ جو بھی میرا رتو ہے جو بھی میرا تھاٹ بات ہے میں سب کچھ ارپن کر دوں جو تیرے داس ہے آتما تجھ میں ہی رمے مک میں تیرا بات جن کی آتما تیرے اندر رمن کرتی ہے اور مک کے اندر تیرا ہی بات ہوتا ہے تیرے ہی گنگان ہوتے ہیں ہی دی میں تم سے یاچ نہ کرتا ہوں سنت کی سیوہ دان کر جو ہو اور انا اگر سادق اس آدھش لو کو ایک انا کی سیوہ کرنا اور ایک سنت کی سیوہ کرنا یہ دونوں برابر کا فل دینے والے ہیں سنت کی سیوہ دان کر جو ہو اور انا دربل بل ہی دکھیا دین کی دے سیوہ ممنا سنت کی سیوہ دان کر جو ہو اور انا دربل دکھیا دین کی دے سیوہ ممنا ہے میرے نات میرے پربو میرے اوپر کرپا کر ان میں سے کسی کی بھی سیوہ مجھے دان میں دے دے گرو مہرائی نے کہا سادھ ہو سیوہ سادھی من سے مان مٹائے ہے سادھ تو اپنے لکش کی داب دی چاہتا ہے تو اپنے من سے اپنا مان اپنی بڑھائی اپنی پرتشتہ اس کا تیا کر دے تو سیوہ دھرم کو اپنا لے تو اپنی سیوہ کرتے ہوئے اونچ نیج کے بھید بھاو کو سرفتہ تیا دے کیونکہ سیوہ میں ہری آپ ہیں سیوہ میں ہری آپ ہیں تو ڈھونڈ رہا ہے مندر میں مسجد میں بھگوان کوئی پرابتی کرنی ہے تو سیوہ کو اپنا لیں سیوہ میں ہری آپ ہیں سیوہ ہرتی پا تیرے دوارہ جو کوئی بھی اشو ہو چکا ہے کوئی پاپ کرم بھی ہو چکا ہے اب سگمتہ سے اس کو دھونے کا ایک ہی مادم ہے جو شیگر تر صدی کاری ہوگا لاب کاری ہوگا سیوہ می ہری آپ ہے سیوہ ہرتی پا کیسے سیوہ کرنے ہوگی نیچے چھوک سیوہ کرو ہر دین سنتاب تیرے سنتاب دکھ کلیش یہ سرف دور ہو جائیں گے سیوہ کو اپنا کر اور سیوہ کون کر پائے گا جو اپنی اینٹھن کو سماپ کر دے گا جو لوگ لالچ کے کارن اس مار کو نہ اپنا کر کیول کرتب بدھی سے کی یہ میرا کرتب ہے سیوہ کرنا جس کا ورنن گرو مہرائی نے کیا ہوا ہے کیا لاب ہوگا تب تو اس ہری کا جن ہو جائے گا جو پاپوں کو ہرنے والا ہے وید تجھے اپنا جن اپنا بنالے گا کیا ہوگا جب وید تیرے اوپر پسیج گیا تیری ونمرتہ کو دیکھ کر تیرے اندر سیوہ بھاو کو دیکھ کر تو ہری کا جن ہری جن سے یہی تات پی کسی جاتی سے سمبند نہیں ہری جو پاپوں کو ہرنے والا ہے اس نے اپنی اس کتار میں کھڑا کر لیا تجھے جو اب تیرے پاپوں کو سرطھا نشٹ کر دے گا یدی تو پاپیوں سے بھی بڑا پاپی ہے تو اس گیان کی نوکہ پر سوار ہو جا میں تجھے سب پاپوں سے مخت کر جوتے